مطروں ابھی ابھی چناؤ سمپن ہوئے ہیں اور بھنگال نے بھارتیہ جنتہ پارٹی اور کمل کے نشان کو کھلانے میں ایک بہت چھوٹی عبدی میں ایک لمبی آترا کی ہے اور یہ صرف میں کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ یاد کریے دوہزار چودہ کو جب ہم دو لوگ سبھا کے چناؤ جیت کر کے آئے تھے بابل سپریو اور سرجید سنگھ ایس 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 اہلوالیہ جی دو سیٹس اور ہمیں اٹھارہ پردیشت ووٹ ملے تھے اس سمیں دوہزار چودہ میں دوہزار سولہ کے ویدان سبھا کے چناؤں میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کو ویدان سبھا میں صرف تین سیٹیں ملی تھی اور ہمارا ووٹ ایوریج دس دشملہ سولہ پردیشت تھا اور اگر ہم دوہزار انیس کو یاد کریں تو ہمارے کو چالیس دشملہ پچیس پردیشت ووٹ ملا اور بیالیس میں سے اٹھارہ سیٹیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پکش میں گئیں اور لگ بگ ہم کو دو کروڑ تیس لاکھ ووٹ آئے تھے اور جب ہم ویدان سبھا کے چناؤں کی بات کریں تو ہمارا ووٹ پردیشت 38 دشملہ ایک پردیشت رہا اور دو کروڑ سوا دو کروڑ دو کروڑ ستائیس لاکھ ووٹ بھارتیہ جنتہ پارٹی کو آئے اور تین سے چھلانگ لگا کر ہم ستتر پر جا کر کے پہنچے 77 سیٹ بھارتیہ جنتہ پارٹی نے جیتی اس کو ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے ایک لمبی چھلانگ بھارتیہ جنتہ پارٹی نے لگائی ہے اور تو اور کوئی میدان میں نہیں رہ گیا سامنے ٹی ایم سی اور لڑنے والی بھارتیہ جنتہ پارٹی تین دشک تک رہنے والی سی پی ایم سماپت ہو گئی دھائی دشک تک رہنے والی کانگریس پارٹی سماپت ہو گئی اور صرف بھارتیہ جنتہ پارٹی ہی وپکش کے روپ میں بن کر کے آئی ہے میں مانتا ہوں کہ یہ لڑائی لمبی ہے لیکن اگر اتنے چھوٹے کال میں اتنی لمبی لڑائی ہم نے لڑی ہے تو اگلے پات سال میں ہم مجھے پورا وشواس ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی اس لڑائی کو لڑنے میں ایک لمبی چھلانگ لگا کر کے اگلی وار یا سرکار میں بیٹھی ہوئی پارٹی بنے گی اس بات کو ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے